مووی کی شروعات میں ہم سارا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک فیٹ گل ہوتی ہے جس کی بجے سے اس کے کوئی بھی دوست نہیں بنتے بلکہ سارے لوگ اسے کافی بولی کرتے ہیں اور اسے پیگی گل کہہ کر بلاتے ہیں سارا کی فیملی کے پاس ایک بوچر شوپ ہے جسے اس کے پیرنٹس چلاتے ہیں سارا بھی بہاں پر بیٹھی رہتی ہے اس کے دوست نہ ہونے کی بجے سے وہ اپنی شوپ سے ہی سبھی لوگوں کو بہار آتے جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور من ہی من کافی جلتی بھی رہتی ہے کیونکہ اس کے دوست تو تھے نہیں اور اگر وہ بہار دوست بنانے جاتی ہے تو اسے سب لوگ بولی کیا کرتے تھے جب ایک دن سارا اور اس کی فیملی ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب اس کے پیرنٹس اس سے بولتے ہیں کہ بہار جائے اور لوگوں کو دوست بنائیں لیکن اس کے موٹے ہونے کی بجے سے کوئی بھی اس کا دوست بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور یہی سوچ کر سارا کافی پریشان رہتی تھی ایک دن جب سارا سویمنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسا سمیں چنتی ہے جب پول میں کوئی بھی نہ ہو لیکن جیسے ہی وہ سویمنگ کرنے کے لیے پہنچتی ہے تب ہی اس سویمنگ پول سے ایک آدمی نکلتا ہے جسے دیکھ کر وہ بے ہر ڈر جاتی ہے لیکن وہ آدمی اسے کچھ کہے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بولی کرنے والا گینگ وہیں آ جاتا ہے اور بے سب لوگ سارا کو پھر سے پیگی گل بلانے لگتے ہیں اور وہ اسے پانی میں ڈوبو کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اتنے سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھڑتا تو وہ سارا کے سب ہی کپڑے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور جب وہ لڑکیاں سارا کو کافی بولی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ سٹرینجر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بینا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی اب سارا سویمنگ کرنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی میں ڈوبکی لگاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی کی لاش اس پانی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ لائف گارڈ ہوتا ہے اور اس کو اس سٹرینجر نے ہی مارا تھا کیونکہ ان دونوں کے بیج تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے سے کہا سنی ہو گئی تھی لاش کو دیکھ کر سارا کافی ڈر جاتی ہے اور وہ سویمنگ کل سے نکل کر ہاف نیوڑ ہی اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے جیسے ہی وہ راستے میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک گاڑی میں کچھ شرارتی لڑکی ہوتی ہیں جو کہ اسے پھر سے بولی کرنے لگتے ہیں سارا ان سے ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور جیسے تیسے اپنی جان بچا لیتی ہے جب سارا بھاگ رہی ہوتی ہے تب اسے جنگل میں ایک بین دکھائی دیتی ہے اور اس بین کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی سارا کو بولی کر رہی تھی وہ بہت ہی بری حالت میں اس بین کے پیچھے زمین پر لیٹی ہوتی ہے اور وہی سٹرینجر اس لڑکی کو اپنی بین میں ڈال رہا ہوتا ہے جیسے ہی سارا مل کر دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ لڑکی اس گاڑی کے اندر ہے اور اس لڑکی کا کٹنیپ اس سٹرینجر نے ہی کیا ہے جیسے ہی وہ سٹرینجر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے سارا دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے ڈر کی وجہ سے اس کا ٹائلٹ نکل جاتا ہے لیکن وہ آدمی اسے بینہ کچھ کہے بس ٹوبل وہاں پر گرا کر چلا جاتا ہے سارا اس ٹوبل کو لے کر ڈری سہمی اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے اور جیسے تیسے کر کے اپنے گھر کے اندر جا کر شاول لینے لگ جاتی ہے اور پھر آج ہوئی سبھی گھٹناوں کے بارے میں سوچ کر رونے لگتی ہے اب دوسرا دن شروع ہوتا ہے وہ این سے رییکٹ کرتی ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو جب نیکس ڈی سارا ایک دکان سے ٹیوب لائٹ لینے جاتی ہے تو وہاں پر وہ لوگوں کو اس لائف گارٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتی ہے جس کی لاس پول میں تھی اور ساتھ ہی ان تینوں لڑکیوں کے کڈنیپنگ کی بھی خبر سب کو پتا چل چکی تھی یہ سن کر سارا کی موم سارا کو لے کر سپوٹ پر جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ سارا بھی اسی سویمنگ پول میں سویمنگ کرنے جاتی تھی جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے اور گز سے بھرے لہجے میں کہتی ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں اسے پیگی کہتی تھی یہ سن کر سارا کی ماں کو ان تینوں لڑکیوں پر بہت زیادہ گزہ آتا ہے لیکن وہ بنا کچھ کہے ہی سارا کو لے کر گھر باپس آ جاتی ہے اب گھر میں کڈنیپ ہوئی لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہی سارا کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ان لڑکیوں کو فائن مائے فون کے ذریعے ڈھونڈا جا سکتا ہے یہ سن کر سارا کو بھی ایک آئیڈیا آتا ہے کیونکہ اس کا فون بھی گم ہو گیا تھا وہ چکے سے اپنے ڈائٹ کا فون اٹھا لیتی ہے فائن مائے فون ایپ کی مدد سے وہ اپنے فون کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے فون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اسی جگہ سارا پہنچ جاتی ہے جہاں اس نے بین کو دیکھا تھا تو وہاں اسے ٹوٹا ہوا دانت اور کافی سارا بلڈ ملتا ہے اس بلڈ کا پیچھا کرتے کرتے سارا اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک لڑکی کی لاش تھی تب ہی ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ سٹرینجر آ جاتا ہے اور سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف لے جانے لگتا ہے سارا کے ساتھ ہی کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو کی اپنی فیملی میمبرز کو ہی ڈھونڈ رہے تھے اور وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سٹرینجر اور سارا کے پاس تک پہنچنے لگتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر سارا اور سٹرینجر بھاگنے لگتا ہے اور اب سارا اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے اور گھر پر پہنچ کر اپنے ڈیڈ کا فون رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو سارا کو پسند کرتا ہی تھا سارا بھی اب اس آدمی کو پسند کرنے لگی تھی اور ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو پلیزر دے رہی تھی تب ہی اسے کھڑکی سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ نیچے جاتی ہے تو ہمیں بہاں پر کلارڈریہ کا بوائی فرینڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ سارا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بہاں پر اس دن کیا ہوا تھا لیکن سارا اسے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس بار جب پولیس کی انیویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پولیس اسے کڑائی سے پوستاج کرتی ہے جس وجہ سے سارا ٹوٹ جاتی ہے اور سارا کیسے بتاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ اس سٹینجر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اس کے بعد سارا اور اس کی موم گھر کی طرف جا رہے ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سٹینجر سارا کے گھر میں ہوتا ہے اور اس کے فادر پیچھے سے آ کر اس سٹینجر پر حملہ کر دیتی ہیں اور اسی سمیں سارا اور اس کی موم بھی گھر پر آ جاتی ہے اور سارا اس آدمی کا پکش لے رہی ہوتی ہے جس پر اس کی موم اس پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتی ہے سارا کو اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ مر کیوں نہیں جاتی یہ سن کر سٹینجر اس کی ماں پر حملہ کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے سارا کے پیرنٹس بھی بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں اور اب سٹینجر سارا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے باہر جانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو کی سارا کو بولی کرنے لگتی ہیں پگی پگی کہہ کر اب سٹینجر سارا کو بین میں بٹھاتا ہے اور گاڑی کو ان لوگوں کی طرف چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نیچے گر جاتے ہیں اور انہیں کافی چوٹ آتی ہیں اب یہ دونوں شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے کوئی چی جانے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے سارا کو چوٹا جاتی ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے فارم پر لے کر چلا جاتا ہے اور اب سارا کا بہت اچھے سے وہ دھیان رکھنے لگتا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے سارا کو اس فارم کے کمرے میں رکھا گیا تھا جب سارا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو فارم میں دیکھتی ہے اور وہ اٹھ کر سب ہی کمروں کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کا دھیان ان دونوں لڑکیوں پر جاتا ہے جو کی شہر سے کڈنیپ ہوئی تھی انہیں زندہ دیکھ کر سارا بہت خوش ہو جاتی ہے اور انہیں ریلیز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رسی اتنی تائیڈ بندی ہوئی تھی کہ وہ انہیں کھول ہی نہیں پاتی لیکن تب ہی وہاں پر سٹرینجر آ جاتا ہے سارا کو ان کو ریلیز کرتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے اور اسے کافی برا لگتا ہے اور سارا اس پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جلدی ہی سارا کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا بلکہ اس کے ہاتھ چاکو دے کر دونوں کو مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن سارا ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے بلکہ وہ تو سٹرینجر پر ہی حملہ کر دیتی ہے سٹرینجر خود کو بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے اس کے باوجود سارا اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے پیٹ میں ایک بار سٹیپ کر دیتی ہے جس کی بجے سے اس سٹرینجر کی گن سے گولی چل جاتی ہے اور اس گولی سے ایک لڑکی کا ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سارا کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس آدمی پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے پٹک پٹک کر مار دیتی ہے اس کے بعد میں ان دونوں لڑکیوں کو ریلیز کر کے اس فارم سے باہر چلی جاتی ہے اور اب سارا بے حدی بھیانک لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پوری بوڈی پر کھون لگا ہوتا ہے جیسے ہی وہ راستے میں پہنچتی ہے تو اسے کلارٹریا کا بائی فرنڈ ملتا ہے اور وہ اس سے لفٹ مانگتی ہے اور اس کی بائی پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے اور اسی طرح یہ مو بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے